ٹھیک آپ مارکٹنگ کے ایک پلیٹ فارم ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ ہوتا کیا ہے اور کس طرح کیسے کام کرتاں ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم اس میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ بزنس سے سٹارٹ کرنا چاہا رہے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ تو آپ بیلکل ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے کس طرح سے کریں گے وہ ساری چیزیں ہم اے ٹو زیڈ آج ہم جاننے والے ہیں اس پر ٹیک ہے ہاں وہ ٹریکٹیکل بھی کریں گے کوشش کریں گے اس سے پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی کچھ انڈین مارکٹ ہوتے ہیں آہ جو پروائیڈ کرتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ تو وہ سارے چیزیں ہم بات کریں گے تو ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ہوتا کیا ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ ایک تھرڈ پارٹی آپشن ہوتا ہے یوں مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایفیلیٹ مارکٹنگ کے سسٹم اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ یہ ایسا سمجھے کہ ایک آنر ہے آہ سپوز ایف Tail عٹر رہے یافہ پریسے کرتے ہیں اور یہ آنر ہے جو ایسا لیجئے ایفیلیٹ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کا آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسٹومر ٹھیک ہے تین طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آنر پھر آنر پھر کسٹومر یہ آنر وہ ہے جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور اپنا پورہ پریٹ فارم ڈی کرتا ہے اس پر اپنا پورہ پریٹ فارم موجود کرتے ہیں سب کچھ کرتا ہے بٹ یہ آؤنر وہ ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اونر اس طرح کا ہے یہ اس اونر سے یہ کرے کہ سر ہم آپ کا پروڈکٹ جو ہم سیل کریں گے آپ ہمیں کتنا پسنٹس دیجئے گا مطلب کتنا بینفیٹس دیجئے گا کوئی کبھی فکس میں ہو جاتا ہے جب کسی کوئی خاص کوئی فکس پروڈکٹ پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس کو بولے کہ ہاں اگر آپ یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہو تو آپ کو اتنا روپے بینفیٹ مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیم اس طرح تیک ہے کہ یہ بندہ ہے یہ یہ جو آپ کو باتچیت کر کے باتچیت کر کے یہاں سے یہ اپنا پروڈکٹ سیل کرتا ہے پھر اس کو اینہ فیلیٹ کے حساب سے اوس کو کچھ کمیشن ملتا ہے پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ جو بھی ایک کمیشن ہوتا ہے تو اس کی حساب سے کمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے یہ جب کو صعل کر دیتا ہے پھر یہ کس کس کو صعل کرے گا یہ کستومر کسیل کرے گا یہ کسٹومر جائے یہاں پہ کہیں طریق سے ہو سکتے ہیں فیس بک سے ٹوٹر سے وٹس اپ سے انسٹرگرام سے ٹیلیگرام سے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ آرگانک سے بھی ہو سکتا ہے اور پیڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایفیلیٹ مارکیٹی کو جو کرنے کے لیے اس میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے جو وفصیت بنانے کی پرمیشن دیتے ہیں یا آپ کے اپنے بلوگ بنانے کی پرمیشن دیتے ہیں کو معیوجب میں ان کے پوڑیپڑیٹس سے ڈال سکتے ہیں تو اس طریق سے یہ جوپلیٹ بھی ہو بہتا ہے بلکل ایسی بھیnadenاتی کتھن یہ ہے کہ تین طرح ہیں کچھ اگر آپ اس کا ڈیٹیل مارکٹنگ کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے تو یہ آپ اپنے بارے انٹرنیٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے کہانے کا مطلب تھا کہ اپیلیٹ مارکٹنگ کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کہ اپیلیٹ مارکٹنگ ایک تھرڈ پارٹی سو ان کے سسٹم ہے جو آنر کو آہ اور کہنا بھی ایک تھرڈ پارٹی آپشن جو پروموٹر ہوتے ہیں اس کو ایک دوسری کے ساتھ جوڑنے کا کنیکشن کرنے کا کام کرتا ہے اس میں ان دونوں کا پاس آنر کی کیا ہوتی ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پروموٹر کی محنت ہوتی ہے اسی محنت کے ذریعے سے وہ پیسہ لگا نہیں وہ اپنا یہ بزنس کر سکتا ہے کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے تھوڑ بہت سار بزنس ہوتے ہیں جو کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ ہی کے تھوڑ ملین لوگ کماتے ہیں یہاں ملین کماتے ہیں اگر آپ نیشنل کی بات کر رہے ہیں تو نیشنل پہ کم ہے انڈیا میں کم ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اوپرچنویٹی بہت باہر میں اگر جائیں گے تو ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اوپرچنویٹی بہت زیادہ ہے اس کے لیے ایک منچ آئی ڈاٹ کوم ایک وفصائٹ ہے منچ آئی ڈاٹ کوم آپ یاد رکھ لیجے وہاں پہ آپ کو ایفیلیٹ مارکٹنگ کا بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم ملیں گے مارکٹنگ کا ایفیلیٹ بہت بہت زیادہ چلتا ہے ایک ایک سافٹر اگر آپ سیل کرو گے تو اس میں ڈیڑھ سو دو سو تین سو دو پانسو چھے سو ڈالر تک آپ ایک ایک سافٹر سیل کرنے کا آپ کو مل جاتا ہے وہاں پہ منچ آئی ڈاٹ کوم پہ ٹھیک ہے میں وہاں پہ بھی پریکٹیکل دکھاؤں گا جا کون سی وفصائٹ ہے وہ منچ آئی ڈاٹ کوم وہاں پہ آپ سافٹر اگر آپ سیل کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ اپنا ہوسٹنگ میں کر سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ اپنا کہنا میں ای کومرس کی بجنس میں کر سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ آپ اپنے جو پروڈکٹس ہیں ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں جیسے آپ کا لپسٹک الٹافیت آیا اگر آپ لیڈیز ہیں تو ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ کام کرتا ہے میک اپ اگر کی چیزیں اس میں بھی اگر آپ ایفیلیٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ ایفیلیٹ کا کام کر سکتے ہیں شرین اس کے انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں کے لیے پروبائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ کا آپ پی ایٹی ایم ایفیلیپ کارڈ یہ بھی پروبائیڈ کرتا ہے ایسے انڈین لیکن آپ انڈیا سے باہر کی بات کر رہے گا کسی کسی کسٹومر کے باہر رکھیں گے دیکھا باہر رکھنے کیا مطلب ہوتا ہے کہ باہر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ اماؤنٹ ملنے والا ہے ایفیلیٹ کا اور یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ میں آپ کو پورا یہاں پہ طریقہ بتا دیا کہ یہ جو ہے یہاں پہ ایفیلیٹ کا ایک آنر کی جو ویف سائٹ ہے پھر یہ ویف سائٹ اپنا پروڈٹس کو یہاں پہ کسٹومر کو دیتا ہے کنورٹ کرنے کے لیے دیتا ہے ان کو جو پروموٹر ہوتا ہے پھر�� پروڈٹر پھر وہاں سے ٹرائیک لاتا ہے ٹھیک ہے جو ٹرائیک لاتے اس پورڈٹ کو لوگوں تک پہنچانے کوشش کرتا ہے لوگوں لوگوں تک پہنچا کے اس اس کے جارے ٹرائیک لاتا ہے پھر اس ٹرائیٹ کو سیل کرتا ہے اور سیل کر کے وہ بندہ کمیشن پاتا ہے تو یہ پورا چار پروسس ح tenant دیتا ہے پورanswer سے ٹک ہے ہم اس میں سے بات کر لیتے ہیں اس کی انڈسٹری کی اس میں اس کی انڈسٹری کی اس میں چیلنجز کیس طرح کے نہیں ہے اس میں دیکھیں اس انڈسٹری میں آپ بات کرنے کے چیلنجز بہت سے ہیں بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس اگر ایفیلیٹ مارکٹنگ میں کچھ آئیڈیا ہے کچھ آپ کے پاس نو کونسپٹ ہے تو اس کونسپٹ کو یوز کر کے بہت اچھے لیول تا جا سکتا ہے اس پر اسے کتنی اچھے لیول پل جانگی اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے میں نے آپ کے اسے پہلے بھی دکھا تھا سکرنگ شورٹ دکھا اچھے لیول پل جانگی اس میں نو سو نو ہزار ڈالر کا آیا تھا وہ اس میں ون منت سیل کا آیا تھا تو ہم ہم بھی اپلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں آہ تو ہم نیشنل نہیں کرتے ہم انٹرنیشنل کرتے ہیں زیادہ تر آہ نیشنل کیوں کہ ہم آہ اس میں نیشنل میں ہمیں جتنا کام کرتے ہیں اس کے اکوٹنگ ہمیں پروفٹ نہیں مل پاتا اس لئے ہم انٹرنیشنل زیادہ کرنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو پتا طرح کہ آپ بتاؤں گا پریکٹیکل بتاؤں گا ایفلیٹ مارکٹنگ کے جو اس میں آہ انڈیا میں اگر آپ کرنا چاہیں گے تو انڈیا میں اس کے لیے کہ بہت اچھے چھے پلیٹ فارم ہے جیسے ایمازون ہے فلپ کارڈ ہے پیٹی ایم ہے یہ سارے ایفلیٹ کا پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ای کومرس مارکٹ میں ایک آہ ویب سائٹ ہے جہاں سے کہ آپ ایفلیٹ کا کر سکتے ہیں اس میں ابھی دن جو ویک کے اندر اندر گھر وہ مل جاتا ہے وہ ایک کومرس کے جو پروڈکٹس بغیرہ ہیں آہ چلو میں پریکٹیکل ابھی دکھاؤں گا آپ کو آہ آہ ہاو تی بھی سوپر ایفلیٹ ہے سوپر ایفلیٹ بننے کے کس طریقے سے سوپر ایفلیٹ بننے کے لیے آپ کو نا دو تین چیزوں کی ریکوارمنٹ رہتی ہیں زیادہ نہیں آپ کا پاس ایک ایکٹیو سوشل اکاونٹ ہونی چاہیے کوئی بھی چاہے فیس بک کا ہو تھیٹر کا ہو یا پھر کنی میں یہ یوٹیوب کا ہو اگر یوٹیوب کا ہوتا ہے یا فیس بک کا ہوتا ہے فیس بک کا پیج کوئی ایکٹیو ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت اچھا پیلیٹ فارم ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے آپ اپنے کہ پروموٹ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اب یہ ڈیفرینٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرینٹ وی کنگ کن کرتو کا ایفلیت مارکٹنگ ایفلیت مارکٹنگ ایسی مارکٹنگ ہے تو سوفٹیر کے چیزیں بلکل الگ ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ چاہیے چیز چلے جائیں ویڈیو مارکٹنگ میں یہ ویڈیو مارکٹنگ میں بھی افیلیٹ ہوتا ہے ویڈیو مارکٹنگ میں چلے جو وہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں تو افیلیٹ کے بہت سارے پلیٹ فارم ہے ان پلیٹ فارم میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس چیزوں کو یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب افیلیٹ مارکٹنگ کے جو سکریٹ ہیں کچھ سکریٹس ہیں اس کے بارے میں کہ وہ سکریٹس میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گے کیا سکریٹس ہے کس طرح سے کام کرتا نہیں کرتا ہے اور ان کو کن چیزوں پر کام کریں گے تو زیادہ جلدی کام ہوگا دیکھیں افیلیٹ جب بھی آپ کریں اس کے لیے آپ کے باس ایک پورا کانسپٹ ہو ریڈی ہو ایک لینڈنگ پیج ریڈی ہو جس چیز بارے میں افیلیٹ کرنا چاہ رہے پھر اس کا پروموٹ کرنا شروع کیجئے ٹھیک ہے اب اگر اسے پروموٹ کرنا شروع کیجئے تو اس میں اپنی جو بھی آپ کا ڈیٹیل اپوڈرٹس بھی بلکل کلیر لی لکھئے میں اس کا پریکٹیکل بھی دکھاؤں جو کس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ میں دکھاؤں گا اگر آپ کو افیلیٹ کرنا ہوں ہماری کمپنی کو ثروہ تو آپ بھی ہم سے جوائن ہو سکتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جوائن ہو سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کہ پبلک لی اسے لانچ نہیں کیا ہے تو بہت ریسٹلی اس کو ہم پبلک لی لانچ کرنے والے کہ ہم افیلیٹ میں افیلیٹ جو ہے ہوسٹنگ کی اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس آفٹیر کی ہم پروائیڈ کریں گے جی ای کونورس کی جو سوفٹیر ہیں آہ اس کے لیے ہم افیلیٹ پروائیڈ کریں گے ویبسائٹ کے لیے ہم افیلیٹ پروبائیڈ کریں گے اگر آپ کو اس کوئی کسٹمر آتا ہے آپ کو وہ آپ کے تھرو کوئی اگر سیلز آتا ہے ہوسٹنگ کی ڈومین کی یا پھر کوئی ویبسائٹ بنوانی کی یا موبائل اپلیکیشن کی ایسیو کی ایسیو کی کچھ بھی اگر آپ کو تھرو آتا ہے تو آپ کو بھی اس میں ایفیلیٹ کا وہ ملے گا تو ہم نے ابھی سیٹ اپ نہیں کیا ہم بہت جلد ہی اس کا لانچ کرنے والے ہیں ٹھیک تو خیر ہم یہاں پہ بات اپنی کی نہیں کر رہے ہیں بات یہاں پہ وہ کر رہے ہیں جو سکرٹ ہوتے ہیں سکرٹ ان چوزوں کی اس کے لئے آپ کو ایک لینڈنگ پیج ہونا بہت ضروری ہے اور جو آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو بالکل ویزیویلٹی رکھئے اپنے کسٹمر کے سامنے بالکل ویزیویلٹی رکھا ہے کلیر لکھ کے لکھ کے رکھئے کسٹمر کو چیزیں سمجھما جائے اور ایفیلیٹ مارکٹنگ کام کیسے کرتا ہے یہ صرف اور صرف ترسٹ کے بنیاد پر کام کرتا ہے ایک دوسرے پر جو ترسٹ ہو تب ہی جا کے کوئی کسٹمر اس کو خریجتا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کہنا میں کہ لکھا ہے کہ ہاں ہاں یوٹ ٹرینر میکس مانی کے ایفیلیٹ مارکٹنگ ایفیلیٹ مارکٹنگ سے کس طریقہ کمائیں گے نہیں کمائیں گے پریکٹیکل دکھانے والی چیزیں میں وہ پریکٹیکل آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آپ یہ لائب ایگزامپل یہ بھی پریکٹیکل کی چیزیں ہیں آہاں گیٹنگ کروئی اس ٹنڈر کا ایز ایفیلیٹ ایفیلیٹ میں کس طرح سے اس ٹنڈر بنا سکتے ہیں کہ اپروب کس طرح سے لے سکتے ہیں انڈیا میں کچھ جو شلو ایجنسیز ہیں ایجنسیز جیسے آپ آس ہیں جو ڈاڑی ہیں ٹیو سم کی اگر ایک ایک اکی کوورس پر دلٹس پہ بھی ہے تو آپ اپ اپو کارٹ سے سکتے ہیں اگر آپ کے amigos لوٹ hein کو فرات سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو مارکٹنگ سے دلٹس پہ بھی ہے تو آپ اس میںmillimeter میں جاتے ہیں آپ کو اپنی اپو فوٹو میں چاہتے ہیں آپ انہیں کریں آپ کا جو اپنی فوٹوز ہیں کیمرہیں فوٹو شیٹ تو ہن سے with vendo targeted. تو آپ اس میں بنیدھے humanities لوگ affiliate marketing کا پروائیڈ کرتے ہیں اکثر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب affiliate marketing network کس طرح سے کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس میں approval کے لیے کن کی چیزوں requirement ہوتی ہے تو اس میں approval کے لیے آپ کو دو تین چیزوں requirement ہوتی ہے یہ ایک آپ کے paypal کی account ہونی چاہیے اگر آپ نے international لے رہے تو اس کے لیے آپ کے paypal کا account ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی pen card یا gt number ہونا بہت ضروری ہوتا ہے affiliate کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ personal کر رہے ہیں تب آپ pen card سے کام ہو جائے گا بڑا گر آپ ایسے business کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو gst دینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب سب سے بڑی affiliate marketing کی بات کر لیں international کی تو آپ کو یہ والی website ہے جو آپ کو ملے گا جہاں جس کو ہم کہیں junction کے نام زیادہ جالتے ہیں پورے junction ہے مطلب ایک یہاں پہ ہر بڑے بڑے platform موجود ہے cg.com cg.com یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے platform ہے وہ یہ commerce کی ہے software کی ہے آپ کو ہر چیز ایک جگہ مل جائے گا ایک ہی جگہ ملے گا آپ کو ڈلچرسپی جس میں بھی ہے جس ٹیپ کی چیزوں میں ڈلچرسپی ہے آپ وہیں چیزیں ان کو request ڈالی ہے لیکن آپ request ڈالیں گے اس کے لیے آپ کے پاس social active pages ہونا بہت ضروری ہے social active pages look like آپ کے پاس کوئی بلوگ ہونی چاہیے اچھی سی بلوگ ہونی چاہیے اس میں کچھ اچھا خاصا traffic ہو یا پھر کوئی آپ کے facebook کا پیج ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی youtube کا ایک اچھا سا چینل ہو جس میں آپ کے subscriber viewers کچھ اچھے خاصے ہوں تب جا کے لوگ affiliate کی جو promotion affiliate کا جو approval وہ provide کرتا ہے تب company تو company یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا اندر کیا quality ہے یہ جس کے تھوڑ آپ اس quality کو use کر کے جس کے تھوڑ جس idea کو use کر کے آپ company product کو sale کریں گے رائٹ تو یہ چیز company کا نہیں دیکھتا ہے دیکھ کے آپ کو approval دینے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے ڈینل شیئر ڈینل شیئر سکرین کے secret of affiliate marketing ایفلیٹ مارکٹنگ کے ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے کس طرح سے کر رہیں گے نہیں کریں گے یہ سارے practical چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یہ سارے live example کے ساتھ one by one کر کے ہم یہ سارے چیزیں جانیں گے تو آج ہم چلتے ہیں انڈین مارکٹ کی طرف چلتے ہیں اور انڈین مارکٹ ہم دیکھتے ہیں جو کس طریقے سے ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس میں جو کا یہ یہ سی جی ڈاٹ کوم ہے سی جی ڈ ساری سی جو ڈاٹ کوم ہے اس میں جو ہے آپ کیا option جو ہوتا ہے کہ کس طرح ساب جوائن کریں گے ایک آہ افیلیٹ کا سائن اپ کا فارم ہوتا ہے اس میں آپ جوائن کریں گے اس کے بعد آہ سائن کرنے کا پروموٹ کریں گے پھر اپنا ٹریک کریں گے اپنا پروڈٹس کو اور اس میں ہم کمیشن اوغیرہ کمائیں گے جو بھی کرنے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے تو اب ہم چلتے ہیں اس کا پریکٹیکل کی طرف اور ہم سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے انڈیا میں انڈیا میں لک لائک جیسے کہ فیلپ کارڈ ہے پیوٹیا میں اگر ان سے اگر افیلیٹ مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے اور آپ انڈیا سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے کس طرح سے کریں گے میں آپ کو پورا ڈیٹیل بتاتا ہوں اور آپ اس میں خود پریکٹیکل کیجئے پریکٹیکل کرنے کے بعد کوئی پرابلم آتی ہے کس طرح کے آتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیٹ کر سکتے ہیں پھر ہم آپ کو پورا فل ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جیسے یہ فیلپ کارڈ ایمازون تو یہاں پہ ایمازون ایفیلیٹ ایمازون ایفیلیٹ یہ تو چیزیں ہیں جو انڈیا میں آپ کا کہنا میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اس میں یہاں پہ کوئی خاص زیادہ کچھ ہے نہیں یہاں پہ آپ سین اپ کیجئے جا کے پروگرام میں سین اپ کیجئے یہاں پہ بھی آپ کو فلپ کارڈ میں بھی اسی طرح سے سین اپ کرنا رہے گا یہاں پہ ایفیلیٹ کا سسٹم ہے فلپ کارڈ کا اس کا بلکل سیمپل ہے لیکن یہ فلپ کارڈ میں تھوڑا کمیشن کم رہتا ہے اور اس میں کہنا میں کبھی کبھی ایفیلیٹ بند کلبھی کر دیتا ہے یہ تو یہ ایک آپ آ پشن رہتا ہے یہ کبھی جب چاہے اس سے بند کردیتا ہے یہ پورا ان سے کہ HELP نے سین اپ کر کے آپ اس cafe کا کلک کریں گا جائن پرین کلک کر شکا ہے پر سکتا ہے پورا اس کو پیمزن کلک کریں گے یہاں پر ان آئیے کلک کریں گے اس کا جو بھی پرستٹ اگر ہوتا ہوتا ہو دیکھیں گے تو ان کا بہت بے سکر آئیے میں انڈیا میں پیٹ پیٹیاں مگرہ بھی ہے آہ اور ایک ایک اپلیکیشن اس کا ہے آہ ایفیلیٹ کا یوکومرس سیکھا وہ میں تھوڑا ذہن میں نہیں آرہا ہے انڈیا والا آہ یہ تو خیر انڈیا کے چیزیں ہیں بٹ اگر آپ انڈیا سے باہر جانا چاہ رہے تو ایک وفصائٹ ہے منچ آئی ڈاٹ کام اچھا وہ ہائی لیول کے لیے منچ آئی ڈاٹ کام وہ ہائی لیول کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا سی جی ڈاٹ کام یہ آپ یہاں سے کنیٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر انٹرنیشنل کے آگا بات کرنا انٹرنیشنل میں کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے تو ان کی جو وفصائٹ ہے بہت اچھی وفصائٹ ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کم سے کم آپ کے پاس پندرہ سو دو ہزار تین ہزار اس طرح سے آپ کے فالو آرز یا پھر آپ کے اس میں سبسکرائبر وغیرہ یا پھر آپ کے کرنا میں ایک فیس بک میں ایک فرینڈز وغیرہ اس طرح کا ہونا چاہیے تو یہ ایک ایفیلیڈ مارکٹنگ یہاں پہ ہر طرح کے پلیٹ فارم اس میں ایویلیبل ہے آپ کس طرح سے اس میں ایڈبرڈازمنگ کریں گے نہیں کریں گے پورا ڈیٹیل اس میں دیا ہوا ہے آہ آپ اس میں ایک مردہ کنیٹ کیجئے اس کی کس طرح سے کام کرتا ہے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو میں یہ کہہ سیمپل یہاں پہ ہمیں سائنے پہ کلک کریں گے سائنے پہ کلک کر کے آپ اپنے یہاں پہ جا سکتے ہیں جا کے گیٹ سٹارٹ پہ کلک کر کے اس کا چیزیں کو کر سکتے ہیں سب جان سکتے ہیں ڈیٹیل سے ٹھیک ہے یہاں پہ بس سیمپل ہی فارم فیل اپ کرنا ہے اپنا وہ ڈالنا ہے ڈیٹیل ہوگا ڈالنا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پی پال کا اکاؤنٹ ہونا مست ہے کم بسری ہے انٹرنیشنل کی بات ہے یہاں پہ آپ ہوسٹنگ ڈومین یہ ساری چیزیں آپ سیل آؤڈ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے علاوہ کہ یہ شین کی ماملہ بلکل کلیر ہے اگر آپ جنس کا لیڈیز کا کوئی پارٹکولر پروڈکٹ سیل کا سیل آؤڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بلکل کلیر کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے ایفیلیٹ آ رہا ہوگا ہر ویفیلیٹ میں ہوتا ہے ہر ویفیلیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر ایفیلیٹ آپ کریں گے تو کام کس طرح سے کر رہے گا یہ آپ کو دکھا دیئے یہاں پہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ اس کا دیکھا رہا ہے کہ یہ دس پسنٹ بیس پسنٹ آراؤنڈ ہوئی ہے اور آپ کو جو ہے کہ یہ وہ دیتا ہے بینیفیٹ دیتا ہے اپنے پروڈکٹس کا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کو یہ پروڈکٹ کی قیمت ہے یہ ایک ہزار روپے تو آپ کو دس پسنٹ اس کا مل جائے گا آپ کو پروڈکٹ پہ اور اس میں کمیشن کیس طرح سے مل گیا پورا اس میں دیا ہوا ہے آج جوائن جواب کریں گے تو اس مل جائے گا تو دس سے بیس پسنٹ تک ہے کمیشن ہے پر آرڈر کمیشن ہے اس کی یہی بات ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلیٹ فارم ہے کہ کون کون سے لوگ پلیٹ فارم پروڈ کر رہے ہیں تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے ایفیلیٹ والا جو میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا اب یہ سی جی ڈاٹ کام کے ڈاٹ کام کے یہ ایفیلیٹ ہے یہ بھی پروڈ کرتا ہے تو آپ چاہے تو یہاں پہ آپ ڈائرٹ کریں یا پھر ان پلیٹ فارم کے تھوڑ کے ایکسپٹ کریں جہاں سے بھی کریں گے وہ کر سکتے ہیں کوئی پروڈلیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہائی لیول کی کریں بزنس سوفٹیئر کی کریں آہ اور اگر ایک سوفٹیئر کی سیل آؤٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو منچ آئی ڈاٹ کام پہ جانا پڑے گا اور منچ آئی ڈاٹ کام یہ جے وی جو جے وی زو تو اس پہ بھی اس کا بھی یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے اسی کا ایک پلیٹ فارم ہے تو آپ کو یہاں پہ ہر چیز مل جائے گا ڈیٹیل مل جائے گا جو کون سی کس طرح کی پروڈکٹس ہیں اس میں افریٹ کتنا پرسنٹس ہے کتنا پرسنٹ آپ کو ملے گا کیسا ہے پورا ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ ملے گا تو اس کے لیے آپ کو نا وہ کرنے پڑے گی اسٹیڈی کرنے پڑے گی اب جیسے یہ مل جائے گا جیسے یہ والے ہیں کوئی پورڈکٹس ہے یہاں پہ وہ ہر پورڈکٹس مل جائے گا جس پورڈکٹس کو آپ اپریٹ کرنا چاہتے ہیں سپوز کہ یہ جب فرنٹ اینڈ اینڈ پرائز یہ پرائز کی کیمات اس پورڈک کیمات ستائیس روپیے ستائیس دولار ہے جیسے کمیشن ملے گا فکٹی پورسنٹ یعنی اگر آپ سیل کر گئے تو پیسٹی پرسنٹ مل جائے گا اور ایکسپٹ کرتا ہے جی وی زو یہ جو ہے جی وی زو یہ ایک ایفیلیٹ کا ہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ سوفٹیئر کو دیکھ کے اس کے وینڈر سسٹم چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہ سوفٹیئر ہے نئے سوفٹیئر ہے جو ابھی ریسنٹلی جو لانچ کیا گیا ہے لکھا ہے کہ ویلو آر آور لسٹڈ آئی ایم لانچڈ فرم دا جی وی زو ایفیلیٹ نیٹورک یعنی یہ وہ سوفٹیئر ہے جو مارکٹ پر بلکل نئے نئے آئے ہیں ورلڈ وائڈ آئے ہیں اور ان چیزوں کا آپ سل آؤٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ سل آؤٹ کروائیں گے تو یہاں پہ اراؤن سپٹی پرسنٹ آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے ایفیلیٹ ٹھیک ہے اب جو بھی آپ اس میں ایکس ایکسٹ کرنا چاہے آپ کو پہلے ان کا وہ کرنا پڑتے ہیں یہاں بھی دیکھئے یہ ویڈیو مارکٹ کا ہے ویڈیو میکر اگر آپ ویڈیو میکر بھی ویڈیو بنانا جانتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو یہاں پہ ویڈیو میکر کے ایک ساپ ویڈیو سل آؤٹ کریں گے تو ملے گا تو یہاں پہ کمیشن بہت زیادہ ملنے والا ہے مل جاتا ہے کسی کسی میں ہنڈیڈ پرسنٹ بھی ملنے کا ملنے کا چانس ہے یہ دیکھیں اس میں اگر آپ سیل کریں گے تو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ملے گا ہاں اب بات یہ کر لیں کہ جب ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو دے دیگا تو پھر بچے گا کیا اس کا دیکھیں ایسا نہیں ہوتا جس میں کچھ پورٹس ہیں جو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو دے رہا ہے بڑھ یہ سٹارٹر پران ہوتا ہے اس ہی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پرو ورزن بھی ہوتا ہے آپ کے تھوڑو یہ ڈس ڈالر سپوز کہ ڈس ڈالر آپ نے سیل کیا آپ کو ڈس ڈالر مل گیا ٹوٹو ہنڈ پرسنٹ مل گیا بٹ وہ ہی ڈس ڈالر کے چکر میں جب وہ بندہ یوز کیا کمپنی کس میں ہو گیا پرو ورزن میں ہو گیا تو اس طرح سے کمپنی جو ہے کمی کبھی کبھی چھوڑے چیزوں کو یہ کر دیتا ہے ہٹا دیتا ہے بڑے چیزوں کو گین کرنے کوشش کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیلی با ڈیلی جو نئے نئے آپ کو جو آفر ہیں نئے نئے سوفٹیر جو آرہے ہوں گے اس کا آپ کو مل جائے گا اگر آپ کا اپنا چارے بزنس کرنا چاہے آپ کو اس کوئی سوفٹیر ہے آپ کو اس کوئی کہنا میں اس طرح کا وہ آہ ایفیلیٹ مارکننگ کا سسٹم ہے انڈروائیڈ کیا چیزیں ہیں اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی خورت کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس کتنا زیادہ اس کی جو آرننگ کا وہ دکھا رہا ہے کیونکہ بلکل ریالی ہے لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس ایک نیٹورک ہو ایفیلیٹ مارکنگ کے نیٹورک ہو کسٹومر ہو آپ کے پاس ایک پورا آ آ آ آ ایس کا یوزر آئی ڈی کا یوٹھوپ کا یا فیر اس طرح سے فیس بوک کا میں لیکن کسی بھی طرح ایسا ہو ساپکاڑک نے لوگ ہونا چاہیے جو آپ کے خوال میں لوگ ہوگا چاہے آپ ایسی او کی طریقے لازم تینے ایس ام او کی طریقے لازم تینے تکیسی بھی بلا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ میلین ڈالر آپ کما سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ پرائز دیا ہے کوئی اگر اچھے سو اگر سیل آؤٹ کر لے گا تو اس کو یہ پرائز ملے گا پندرہ ہزار ڈالر پرائز مل سکتا ہے یہ سارے چیزیں اس میں دیو بھی ہیں آپ اس کو بارے میں ڈیٹیل جان سکتے ہیں اچھ سے دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو خود سے ایک مرتفع کریں گے آپ یہاں پہ جیوی جیو پہ جا کے اب یہ بات آ رہی ہے ہم کریں گے کس طرح سے کریں گے اس کا کیا میتڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہو تو اس پر ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے سر سے پہلے تو ہم اس کا دیکھیں گے ایمازون مارکٹنگ کا جو اس میں ہم کس طرح ہے اس میں بلکل سیمپل ہے آپ ایمازون میں فلپ کارڈ میں بلکل ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں جہاں تک رہے بات کس کے انٹرنیشنل کی نیشنل کی تو نیشنل بھی ہم کر رہے ہیں تو نیشنل ہم زیادہ تر جو سوفٹیئر وغیرہ کے ہوتے ہیں یہ ہمارا جو کام ہے ویب سائٹ کا ہے موبائل اپلیکیشن کا ہے ہوسٹنگ کا ڈومین کا یہ ایک ساتھ چیزوں کو ہم کرتے ہیں جیسے ہوسٹنگ ڈومین کے بات کر لیں ہوسٹنگ ڈومین میں بھی آپ کر سکتے ہیں جیس سے گوڈ آئی ڈی ہو گیا ہوسٹنگ میں جب اچھے اچھے کمپنیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے اگر ہوسٹنگ میں آپ کو کرنا ہے ایفلیٹ مارکیڈنگ تو بلو ہوسٹ بلو ہوسٹ بہت اچھی پلیٹ فارم ہے آپ یہاں سے جا کے کر سکتے ہیں اب بلو ہوسٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور اس کے علاوہ اے ٹو ہوسٹ ہیں اے ٹو ہوسٹ اگر آپ کہیں گے اس کا ہوسٹنگ کا ایفلیٹ مارکیڈنگ کا تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے انڈیا آلوں کے لیے بھی اور آؤٹ آف انڈیا والوں کے لیے بھی کیونکہ یہاں پہ بہت اچھا بینفٹ ملتا ہے اور کوٹلی یہ کام کر کے دے دیتا ہے یہاں پہ اگر آپ کو جائن ہونا ہو تو آپ بلکل جائن ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ایفلیٹ مارکیڈنگ کریں تو اس کے لیے ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہے یعنی اگر آپ یوں چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی ایفلیٹ کا اکاؤنٹ کھولیے اور اس میں تین چار لوگ مل کے کام کیجئے تو اس میں آپ کو اچھا خاصا بینفٹ ملنے والا ہے کیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو سیل ہے اس کا اور اس کا جو سیل ہے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ بلو ہوسٹ کا ہے لیکن بلو ہوسٹ اگر ہمیں یا پھر دوسری کمپنیاں ہے جیسے ٹی ایم ڈی ہے تو جو میں ریکومنڈ کرتا ہوں ریکومنڈ ہوسٹنگ میں تو وہ یہ سارے چیز ہیں ٹی ایم ڈی ہوسٹنگ ٹی ایم ڈی ہوسٹنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا اس کا لابلو ہوسٹ بھی ہے یا ہوسٹ گیٹر بھی ہے لیکن ہوسٹ گیٹر ہوگیلا میں جتنی قیمت زیادہ ہیں اور پیسے آپ کو کم ملنے والے ہیں تو یہ کچھ چیز ہیں جہاں سے آپ ایزی کام کر سکتے ہیں آپ اگر ٹی ایم ڈی میں کرتے ہیں ٹی ایم ڈی میں آپ کو دو سو ڈالر پر سیل تب بھی مل سکتا ہے ایک سیل کا پر دو سو ڈالر بھی ملے گا تو اس کا کانسٹ آپ سمجھنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ کس طرح کا ہے کہ اگر سیل کریں گے آپ مہنے میں ایک سا دس تک تو آپ کو پر سیل کا پچاس ڈالر مل سکتا ہے لیکن جیسے یہ دس سے دس سے بیس تک سیل آ جائے گا پچاس ڈالر مل جائے گا بٹ جیسے یہ آپ کو بیس پلس سیل ہو جائے گا تو آپ کو پچاس ڈالر پر سیل کا ملے گا چاہے شیرڈ ہو یا کلاڈ ہو وی بی بی ایس ہو یا ڈیڈکیٹر ہو کوئی بھی کسی ٹائپ کا بھی ہوسٹنگ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا اس کا ترمن کنڈیشن ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ ٹی ایم ڈی میں جائیں گے ٹی ایم ڈی کے لیے آپ کے پاس آئی سی آئی سی کا بینک آئی آئی سی کا یا پھر انٹرنیشنل کارڈ ایکسپٹیبل ہونی چاہیے یا پھر پیمنٹ کا جو اس کا آپشن ہے وہ پی پالز ہونی چاہیے بٹ ہر ایک کے پاس آئی سی آئی سی کا کارڈ نہیں ہوتا اور اس کا علاوہ دوسرے کارڈ اس میں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ کے علاوہ کوئی دوسرے کارڈ اس میں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں یہ ٹی ایم ڈی والے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کا چاہیں تو سب سے بیسٹ اپرچنیٹی بھی جو رہتی ہیں یہاں پہ یہ بلو ہوسٹ بھی انہوں نے بند کر رکھا ہے پروگرام میں بند کر رکھا ہے سب سے بیسٹ اپرچنیٹی آپ کا ایٹو ہوسٹ کا ہے ایٹو ہوسٹ میں آپ کو کیا نہیں لے گا کہ آپ ایک سے لے دس سیل کریں گے تو پچپن ڈالر پر سیل کے حصے دے رہا ہے یہ ابھی پہلے زیادہ تھا اور یہ دے رہا ہے ابھی ایک سو پچھتر گیارہ سے پندرہ پچھتر سولہ سے بیس یہ سو اور ایکیس پلس ایک سو پچھتیس تو یہ ابھی کم کر دیا پہلے زیادہ تھا ایک سو چالی ڈالر تک جا رہا تھا اگر ایک اپتیس پلس اگر آپ سیل کر لیتے تو اس میں آپ کو ایک اپتیس پلس میں ایک سو چالی ڈالر تک بھی آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے جو آپ کو پر سیل پر مل رہا تھا پچاسے ڈالر کا اس پاس مل رہا تھا لیکن ابھی انہوں نے چینج کر دیا ہے ریسینٹلی چینج گیا ہے تو یہاں سے آپ چیزیں بلکل ہیزیلی کر سکتے ہیں اور کر کے اگر ارنی کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے بلکل لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کب ہوگا کب کر پائیں گے جب آپ کے پاس پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہو یا پھر آپ اپنے فرینڈز اپنے سرکل میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے ایسیو کا کام کریں گے ایسیو کا کام کریں گے اگر مان لیتے ہیں کہ آپ ایک کس پلس سیل کر لیتے ہو کہ ایک کس پلس سیل کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں اس کا ساڑی ڈسکریپشن میں دے دوں گا جو کتنا کتنا کیا آئے گا نہیں آئے گا ایک کس پلس سیل کا مطلب یہ ہو گیا کہ پچیس چلے پچھے سو ڈالر ہی مان لیتا ہوں اس میں پچھے سو ڈالر اگر آپ کے سیل ہو جاتا ہے مہینے میں تو اس کا آراؤنڈ آبی پچھتر چل رہا ہے تو اس کا ایک لاکھ پچانوی ہزار کا اس پر جا رہا ہے تو یہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے اس ٹائم ہو سکتا ہے جب آپ کو ٹیم ورکر ہو ٹھیک ہے اس میں آپ ڈومین بھی سیل کر سکتے ہیں ہوسٹنگ بھی سیل کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہوسٹنگ سیل کرنے کا آپ کو پرائز مل رہا ہے تو سیم اس طرح کا پرائز ہماری بھی کمپنی اس طرح کا پروائیڈ کر رہی ہے آپ اگر چاہتے ہیں جوائن ہونا تو بلکل ہم سے بھی جوائن ہو سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو جوائن ہونا ہم سے ٹیم ورک کے حصہ کام کرنا ہے تو آپ بھی کام کر سکتے ہیں اسے ایٹی ہوسٹ میں آکے ٹیم ورک کے کام کر سکتے ہیں جیسے ہمارا سیل جو ہوتا ہے آراؤنڈ پر مہینے جو سیل ہو جاتے ہیں وہ بیس سو پچیس کے آراؤنڈ سیل ہو جاتا ہے ہر مہینے سیل ہو جاتا ہے بٹا آپ اگر چاہتے ہیں جب کسٹومر کم ہے آپ سیل چاہتے ہیں کہ آہ اس میں زیادہ بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں یعنی اگر آپ کو ایک سا دس تک کسٹومر ہو پا رہے ہیں تو پچھون ڈالر پر سیل ملیں گے بٹ وہی چیز اگر ہم سے کانٹک کریں گے تو آپ کو پانچ سیل کیجئے چھے سیل کیجئے آپ کو اس میں آراؤنڈ سو ڈالر کا سپس آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم سے اس کو ہم بھی کچھ کمیشن اس میں رکھتے ہیں آہ اس میں اگر آپ دس سیل کا اوپر دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک الگ ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ خرا آپ کو اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے تو ہم اس میں ٹیم ورک پروائیڈ کرتے ہیں اس میں ہم دکھاتے ہیں جی کس طریقے سے آپ اس میں کر رہیں گے اور اس میں پورا ایک ڈیٹا بھی پروائیڈ کرتے ہیں کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کہیں بھی جانے کے ضرورت نہ پڑے آپ بیٹھے بیٹھے سب کچھ کریں اور ارنگ گھر بیٹھے کریں تو یہ فرم کا بہت سارے platform ہے آپ کو میں نے جتنے بھی platform بتائے ان سارے platform سارے practical ہوتے ہیں آپ ان practical چیزوں کو دیکھئیے سمجھئے کہیں بھی اس طرح کے problem آتی ہے یا فر کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھے contact کیجئے لیکن اس کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے کہ آپ کے پاس ایک ایکٹیب سوشل اکاؤنٹ یا ویب پیج یا موبائل اپلیکیشن ہونا بہت ضروری ہے جب تک یہ موبائل اپلیکیشن یا پھر آپ کے ویب سائٹ یا سوشل ایکٹیب پیج نہیں ہے تب تک یہ آپ کا ایفلیٹ مارکٹنگ میں قدم اٹھانا بلکل بیکار ہے ٹائم پاس ہوگا صرف اور صرف ٹائم پاس ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں تو کل ہم یہ جاننے والے ہیں کہ ایفلیٹ مارکٹنگ اگر ہم کسی ویزنس کے ثروہ کرنا چاہیں ویب سائٹ کے ثروہ کرنا چاہیں آٹو افلیٹ کرنا چاہیں مطلب آپ ایک مئنسٹ کر دیئے آپ کے پاس آٹومیٹر لیٹ رافک آ رہا ہے تو اس طرح کسی اگر ایفلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہے تو وہ کیسے کریں گے یہ جو میں نے آپ کو آج بتایا یہ ساری چیزیں فیزیکل ہیں آپ کو فیزیکلی محنت کرنا پڑے گا اور فیزیکلی محنت کر کے ہی یہ چیزیں آپ گین کر سکتے ہیں آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں آپ اس میں ایک بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے آج وہاں بہت ٹام لے لیا آپ لوگوں کا اگر کوئی آپ کا ڈاؤٹ ہو کوئی کا ڈیرزیکیشن اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں کوئی اس میں کا پرابلم نہیں ہے کچھ بھی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں دماغ میں تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں لاؤگ ڈاؤن کے پریئیڈ میں جس لوگ ڈاؤن کے بارے میں کہا گے اسٹے ہوم اسٹے سیف یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بلکل سیف رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ایویلیویل ہے اب بزنس سٹارٹ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کیسے بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے